حضرت ابو حریر رضیوں سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ پانچ امور فطرت پانچ چیزیں امور فطرت میں سے ہیں نمبر ایک خطرہ کرنا نمبر دو زیر ناف بال اتارنا نمبر تین بغل کے بال اکھاڑنا نمبر چار نافن کاٹنا اور نمبر پانچ لگے سراشنالنا یہ تو روایت ہے بخاری شریف کی اور ایک اور روایت یہ ہے ترمیدی شریف کی اور مسلم شریف میں بھی ہے اس میں فرمایا کہ دس چیزیں امور فطرت ہیں موچھے تراشنا داڑی کو لمبا کرنا نسوار کرنا ناک سطاف کرنا ناکھن تراشنا جوڑوں کو سطاف رکھنا ناک کے بال سطاف رکھنا زیر ناکھ بال لینا اور انتقاص الماء نومی چیز اور دسویں چیزیں شاید کلی کرنا فطرت سے مراد کیا ہے حضرات انبیاء کرام کے طریقے اور بعض روایات میں اور بھی چیزیں ہیں کل یہ تیس سے بھی زیادہ بن جاتی ہیں چند تو ایک ذکر ہو گئی خطنہ خطنے کے بارے میں فرمایا کہ یہ سنت موقدہ ہے واجب ہے آج سے ہم اس کو اپنی زبان میں مسلمانی کہہ دیتے ہیں تو شریعت میں اس کا نام خطنہ ہے تو بہتر یہ ہے کہ ساتھویں دن خطنہ کروا لیا جائے حضرت جابر رضیم کے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا خطنہ ساتھویں دن ہی کروایا تھا کہ سنت ہے علماء نے لکھا کہ جلد کروا دیا جائے کہ جلد درم رہتی ہے آسانی رہتی ہے بعض لوگ تاثیر کر دیتے ہیں بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر تکلیفیں ہوتی ہیں اس کے بعد دوسری چیز ہے بغل کے بال کتارنا اس کے بارے میں اکھاڑنا بھی آیا ہے اور مونڈنا بھی آیا ہے اکھاڑنے میں علماء نے لکھا کہ فائدیں زیادہ ہیں بدبونی ہوتی بال نرم رہتے ہیں کہ جب انسان حلق کرتا ہے تو بال تک سو جاتے ہیں تاہم مونڈنا بھی کافی ہے کیونکہ اصل مقصود تو صفائی ہے اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی اگر اکھاڑنے کی عادت رہو اب بعض اکھاڑنے سے نہ ڈر لگتا ہے تکلیف کی محسوس ہوتی انسان سوچ رہا ہوتا ہے پتہ نہیں کیا بنے گا تو اس کے اندر بھی کنجائش موجود ہے بلیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں ایک بزرگ ہے یونس بن عبدالعالی رحمتالعالی امام شافیر رحمتالعالی کے پاس ایک مرتبہ گئے تو دیکھا کہ امام شافیر رحمتالعالی بغل کے بال اس طرح سے مونڈ رہے تھے انہوں نے پوچھا جناب آپ کو معلوم کہ اکھاڑنا زیادہ افضل اور سنت ہے فرمایا کہ ہاں بات تو ٹھیک ہے لیکن میں اکھاڑنے کی طاقت نہیں پاتا انجھے پریشانی محسوس ہوتی اس لیے میں حلق کر لیتا ہوں تو دونوں طریقے ہیں اب مستحف طریقہ کیا ہے کہ جو صاف کرنے لگے تو پہلے دائیں طرف کے بال مونڈے اور بائیں ہاتھ سے دائیں طرف سے کرے اور بائیں ہاتھ سے کرے تو اس کے بعد بائیں طرف کے کرے کوشش یہ کرے کہ بائیں ہاتھ استعمال کرے لیکن اگر بائیں ہاتھ سے بائیں طرف کے کاٹنے مشکل محسوس ہوں تو دائیں ہاتھ سے بھی مدد لے سکتا ہے ہر آنس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تو بغل کی سپیدی نظر آتی یعنی صاف کیے ہوتے تھے اس کے بعد ہے جی ناک صاف کرنا یہ بھی امور فطرت میں سے ہیں آج بڑے بڑے لوگ سمجھدار لوگ تو ان بیچاروں کو ناک صاف کرنا بھی نہیں آیا میرے بھائیوں شریعت نے ناک صاف کرنا بھی سکتا ہے اسلام کا حضور نے ایک اصطر ہر ہر طرح سے ہمیں سمجھایا ہے ہم سمجھنے کے لیے تیار نہ ہو تو بد قسمتی ہماری اپنی ہے شریعت نے بتایا کہ بدن کے ہر عضو کی صفائی جو ہے یہ مطلوب ہے بعض لوگ جو ہے ناک کے اندر ریزش ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ناک آئی ہوئی ہے تو سوڑ سوڑ کرتے رہتے ہیں اور بات کیا کرتے ہیں کہ جب نزلہ ہوا ہے کوئی اس طرح کا معاملہ ہے تو بس ہاتھ سے ساپ سوڑ کیا کچھ دبایا کچھ کیا اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اپنے کپڑوں سے یا کہیں بیٹھے ہوئے کہیں بھی صوفے پہے ہیں کہیں ہیں مجھے اس سے ساپ کر لیا اس بات کو شریعت نے ناپسند کرا دیا فرمایا کہ باتروم جائے انسان ناک میں سیدھے ہاتھ سے پانی اندر ڈالے اور ناک کو جھڑنے کی کوشش کرے انگلی ڈال نہیں ہو تو انگلی الٹے ہاتھ کی چھوٹے انگلی ڈال لیں انگلی ڈال لیں انگلی ڈال لیں کفائی کر لیں روش روم جائے پانی استعمال کریں ناک کو ساپ کر لیں اور پھر انسان ٹیشو پیپر یا رومال اپنے ساتھ رکھے ڈائریکٹ انگلی لگا کے اس طرح لوگوں کے سامنے کرنا اس سے دوسروں کو بھی کراہت محسوس ہوتی ہے اور فرمایا کہ اس بات مناسب نہیں اس عمل میں لیکن اگر روزہ ہو تو روزے کی حالت میں ناک میں پانی نہ ڈالے روزہ فاثد ہونے کا خطرہ ہے احتیاط رکھے اس کے بعد آجاتی ہے ناک بعض لوگوں کے ناک بڑی لمبی ہوتی ہے تو بہرحال ہم تو جسمانی ناک کی بات کر رہے ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ناک کے بالوں کو اکھاڑ لیا کرو جو بال باہر آ جاتے ہیں ان کو اندر رہنا ضروری اگر اندر والے بال سارے ہی ساف کر لیے ان کو بھی مونڈ دیا کسی طریقے سے سرکل ساف کر دیا تو حدیث میں اندر آتا ہے کہ ناک کے بال اگر کل گل کو ساف کر دے تو اس کو جزام ہو جائے گا برس ہو جائے گا تو بیماری ہو جائے گی اور ویسے بھی انسان جب سانک لیتا ہے تو یہ جو ناک کے بال ہے نا یہ بڑا اس سے اندر رول ادا کرتے ہیں تاک کے آنے اور جانے میں ان کا ہونا بڑا اللہ کی نعمت ہے یہ نہ ہو تو بہت ساری مٹی اندر پہنچ جاتی ہے لیکن جو باہر نکل جائے فرمایا اس کو قیلسی سے کاٹ دو فرمایا کہ ایسا طریقہ اشتیار کرنا کہ ناک کے بال بالکل ہی ختم ہو جائے یہ درست نہیں ہے اسی طرح جوڑوں کا سافر رکھنا انسانی جسم کے وہ جوڑ جہاں عموماً محل کو جائے جمع ہو جاتی ہے گرد و غابار مٹی وغیرہ جمع ہو جاتے ہیں ان کو بھی سافر رکھنا کان کے سراخ اور اس کے محل کان کے سراخ کو بھی سافر رکھنا ہاتھ کے لئے کارٹن برڈ ملتا ہے نہانے کے بعد ذرا سا استعمال کر لیں احتیاط تھے ایسا بھی نہ ہو کہ کان کے پردے تک ہی آپ زور لگا دے جائیں جی صفائی کا حکم دیئے پیر صاحب نے اب ٹھیک ہے پھر کانوں کا خیال رکھتے ہوئے کہ آواز موت جائے دوسرے کی بیوی کی آواز آزام کی آواز مہباب کی آواز وہ آتی رہے تو کانوں کا صاف رکھنا محل کو چل اور کہیں بھی جسم کے اندر محل ہو تو علماء نے لکھا امام ناوی رحمہ لکھتے ہیں کہ جس مقام پر بھی محل اور مٹی جمع ہو جائے اس کو سطاف کرنے کا حکم ہے تو معلوم کیا ہوا کہ شریعت تفائی کو پسند کرتی ہے ایک گندہ رہنے والے آدمی کو اللہ نہیں پسند کرنا اور یہ جو ایک بات بتائی تھی کہ فطرت بیز ہے انتقاث الماء اس کی تشریف محدثین نے دو مفہوم لیے نمبر ایک پشاپ کرنے کے بعد پشاپ گاہ کے اوپر انسان از خود سیٹے ڈال لے اس کا فائدہ کیا ہوگا بہت سارے نوجوان پریشان ہوتے ہیں کہ جی پشاپ کرنے کے بعد لگتا ہے قطرہ آگیا دل سے رہتے ہیں وہم ہوتا ہے شیطان لگا کر رکھتے ہیں ان کو پھر جاتے ہیں تھوڑی دیرے بعد پھر پریشان رہتے ہیں تو اس کا بہترین علاج یہ بتایا کہ جب ہم کشاپ کر لیں کشاپ کرنے کے بعد اپنے ہاتھ کو گیرہ کر کے تھوڑا سا وہیں پہ ہم چھڑکاؤ کر لیں خطرہ ہی نہ آئے قطرے کا وسوسہ ہی نہ آئے وسوسہ آئے تو دور اپنے انسان اپنے حمد کے ساتھ دور کرے اور دوسرا فرمایا اس کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے سنجا کرنا بہرحال یہ باتیں ہیں صفائی کے مطالب